موسیقی لڑکیوں کے دل توڑیں آج تک کتنی لڑکیاں تنگ کرتی ہیں آپ کو لڑکیاں تنگ تو نہیں کرتی وہ میسیج ہی کرتی ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں غلام حسین پتھان پہلوان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے ایک تو بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ یہ جینون پہلوان ہے اور ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ سن سے آئی ہوئے مہمان ہے اور ہماری آج ان کے ساتھ باتچی چل رہی ہے یہ بتائیں غلام حسین بھائی کبھی گلی میں کبھی محلے میں کبھی جینون فائٹ ہوئی ہے کبھی کسی کے ساتھ اور پھر کیا ریزنٹ آیا کہ مقابلوں میں بھی کوئی پلان مقابلے ہوتے ہیں یا سارے جینون ہوتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں جی فرحاد خان اور اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا احمد خان کمرشل کیفے میں کوئٹا کمرشل کیفے کی چائے تو آپ بہت شوق سے پیتے ہیں ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی سلیبرٹی ایک ایسی پرسنیلٹی سے ملوارا ہوں جو آپ ضرور خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان سے کیسے ملا جائے تو آج آپ کی ایک ایسی پرسنیلٹی سے ملاقات کرواتا ہوں جن سے ملنے کی خواہش مجھے خود بھی تھی آج اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری یہ خواہش پوری ہو گئی اور یہ خواہش کیسی پوری ہوئی آئے ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں آئیے ملتے ہیں ہمارے سن سے آئے ہوئے موسٹ فیمس پلوان بھی ہے موسٹ فیمس ٹک ٹاکر بھی ہیں فیس بک یوزر بھی ہیں اور ان کی فین فالونگ جو ہے پوری دنیا میں موجود ہیں تو آئیے ناظرین ملتے ہیں غلام حسین پتھان سے مالا دنفرت خبر نرازی زدہ محبت سرہ بلدی امار دنیا میں کامیاب لوگوں کی ایک ہسٹری ہوتی ہے اور جہاں تک ہم نے اپنے بڑو اپنے اسادزہ سے سنا ہے کہ کامیاب لوگ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے سینئر اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو ایک بہت بڑی پہچان دی یہ گپ شپ لگائیں گے کہ کسی دور میں ہم سنتے ہوتے تھے کہ پلوان جو ہے بڑے موٹے ہوتے ہیں بڑے تگڑے ہوتے ہیں ان کی خراکیں جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے آج کل جو پلوان آئے ہیں وہ سمارٹ ہیں تو غلام حسین پتھان جو ہے وہ بھی سمارٹ ہیں اور ہمارے احمد بھائی جو ہے وہ ما شاء اللہ تھوڑے سے صحت مند ہے پلوانی تو ویسے ان کو کرنی چاہیے تو آپ کا بھی بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج آپ نے غلام حسین پتھان سے ہماری ملاقات کروائی جی بہت شکریہ کرتے ہیں مسئلہ نے غلام حسین بھی میمان ہے ہمارے آپ بھی ہمارے بھائی ہو تو انشاءاللہ اندہ بھی ملاقات ہو اور ایک دوسرے سے غف شف ہو ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے اچھے تعلق ہوں لوگوں سے تو یہ اچھی بات ہوتے ہیں بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں آپ کی جو پیدائش کا ذلہ ہے وہ کونسا ہے وہ بھی سانگڑی ہے میری پیدائش سندھ میں ہی ہوئی ہے اچھا آپ کی پیدائش سندھ میں ہے آپ کے والدین جو ہے کہاں سے ہجرت کی انہوں نے میرے دادا آئے تھے شانگلہ سے سواد سے وہ لوگ میرے خیال میں ستر سال پہلے سندھ میں آئے تھے ابھی تک ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اچھا اب یہ بتائیں کہ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو سندھی کہا جائے یا آپ کو پختون کہا جائے نہیں ہوں تو میں پختون ہی کیونکہ میں پانچ ہزار سال سے پختون ہوں اور جب پیدا ہوا ہوں تو تب سے میں سندھی ہوں اچھا ایک اور بات مطلب آپ کا تعلق جو ہے کے پی سے گنا جائے یا سندھ سے گنا جائے کے پی کے سے سندھ میں حاصل کیے اپنی تعلیم سندھ میں کیے تو بیسے ہوں تو بیسیکلی کے پی کے گا اپنا وطف تو نہیں یعنی کہ آپ کے آبا واجداد جو ہے ان کا تعلق جو ہے کے پی سے تھا تو ڈیفینٹلی آپ کا بھی اسی نکتہ نظر میں آپ کا کے پی سے تعلق ہے اچھا یہ بتائیں پلوانی کا شو کب اور کیسے پڑھا ہے آپ کو جی جی میرا ابو پینتیس سال پلوانی میرا ابو بھی کھل چکے ہیں میرا چاچو کھل چکے ہیں میرے کزن کھل چکے ہیں اب جو ہے سب نے پلوانی سے جو آستہ آستہ قدم پیچھے کر لیے اب یہ جو وہ سندھ میں گولیں پگ پگ اب صرف مجھ پہ پاکی رہا ہے اچھا اب میں ہی پلوانی کر رہا ہوں ابو بھی کھلیتے ہیں میں نے ابو سے ہی اپنی شاگر دی لیے تو یہ خاندانی ہماری پلوانی جو ہے اچھا کتنا وقت ہو گیا کس ایج میں آپ نے پہلا مقابلہ جو ہے پہلی کمپیٹیشن کیا آپ نے پہلا مقابلہ میرا دو دار چودہ میں ہوا تھا اب میری عمر جو ہے بیس سالے دو دار کی پیداشت دو دار چودہ مطلب چودہ سال کی عمر میں میں نے اچھا پہلا مقابلہ کیا تھا تو وہ مقابلہ آپ جیت گئے تھے یا ہار گئے تھے نہیں وہ مقابلہ میں ہار گیا تھا اچھا تو اس کے بعد یہ سلسلہ آپ نے کنٹینیو کر لیا اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر تین چال سال میں نے بہت دن رات ایک کر کے محنت کی ابو سے شاگردی لی اپنا اپنے جسن پہ محنت کی اپنا پریکٹس دن رات ایک کر کے مطلب یہ جو بھی میں نے آج ہوں اپنی محنت کے وجہ سے غلام سین بھئی یہ بتائیں کہ اب تک کتنے مقابلے آپ نے حصہ لیا کتنے مقابلے ہارے ہیں اور کتنے جیتے ہیں میں نے تو اپنے زندگی میں تقریباً چھ سال چھ سال میں بہت سارے مقابلے میں نے جیتے بھی ہیں پھر بہت سارے ہارے بھی ہیں اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ کتنے مقابلے جو میں نے جیتے یا کتنے ہارے ہارے ہوئے مقابلوں کی تعداد زیادہ یا جیتے ہوئے کی زیادہ ہے نہیں جیتے ہوئے کی زیادہ ہے یہ تو میں از فین بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ نے ہارے بہت کم میں جیتے بہت زیادہ ہیں میں آیا دو تین سال مطلب کم ہی جیتا تھا ہارتا زیادہ تھا اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک پیلوانی میں ایسی ایک سمجھ میرے دماغ میں رکھ دی اپنے ماں باپ کے اپنے دوستوں کے دعاوں سے کہ مطلب پیلوان کا جو دعوے وہ میں سمجھ جاتا ہوں وہ جو سوچتا ہے اس سے پہلے میں وہ کر لیتا ہوں تو الحمدللہ میں نے محنت بہت کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک چور کی محنت بھی زائع نہیں کرتا اگر چور چوری کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی زائع نہیں کرتا یہ تو میں نے اپنی حق اللہ کی پیلوانی کی محنت کی اللہ تعالیٰ زائع نہیں کرتا ناظرین بڑی اچھی بات کی ہے غلام حسین پتھان نے کہ اللہ تعالیٰ چور کی محنت جو ہے وہ بھی زائع نہیں جانے دیتا کیونکہ وہ دل سے محنت کر رہا ہوتا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ایک بزرگ تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہتے ہیں آپ لوگ کبھی سنتے نہیں ہوں کہ چور ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے بہت کم پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں وہ ہر وقت جو ہے دیکھیں جب گھر والا جو ہے وہ جب کمبل لیتا ہے سونے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ پردہ رکھی اور سو جاتا ہے لیکن جب چور آتا ہے تو وہ بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ عزت رکھی یا اللہ عزت رکھی تو اللہ تعالی عزت اسی کی رکھے گا جو زیادہ مرتبہ عزت مانگے گا تو یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ بتائیں تیک لیا پلوانی کا گر کیا ہے وہ اگر ایسے نہیں بتاتے تو مجھے کان میں بتا دیتا کہ میں سیکھ لوں کیا ہے ویسے وہ نہیں ویسے وہ کیونکہ جس چیز میں بندہ ایک خاندانی لیول پر چلا جاتا ہے جتنا ان ہوتا ہے اس چیز کا ایکسپیرنسز میں اللہ تعالی اور بھی زیادہ اس کی دماغ میں ڈالتا ہے تو مطلب میں نے چوپیسو گھنٹے یہی سوچ اپنے دماغ میں لگائی ہوئی ہوتی پڑائی چھوڑ دی اپنے سارے کاروبار چھوڑ دی تھوڑے بورت کاروبار بھی ہے وہ سب چھوڑ دی یہی چوپیس گھنٹے اسی کے بارے میں سوچا سوچتے سوچتے میں اس جگہ پہ پہ پہنچ گا جا پہ میں پہنچنا چاہتا تھا اور محنت بھی میں نے بہت زیادہ کی اببو مجھے شاگردی بھی دیتے تھے کزن جو مجھ سے بڑے تھے جو پہلوان تھے وہ بھی مجھے شاگردی دیتے تھے اور جو بڑے بڑے پہلوان ہیں سن کے وہ بھی مجھ پہ کافی مہربان ہیں وہ بھی مجھے شاگردی دیتے ہیں تو مطلب کافی ساروں کے محنت میرے ساتھ ہے اور میرا محنت بھی مطلب سارے محنت ایک ساتھ ہو کے مجھے اس جگہ پہ 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 ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے ان تمام مقابلوں میں کون سا ایسا مقابلہ تھا جو آپ کو بہت زیادہ مشکل لگا ہو ایسا ایک مقابلہ ہوا تھا کچھلاغ میں کوئٹہ سے ایک سٹی ہے وہاں پہ رحیمی آرخان کا کوئی کجر پہ لوان تھا تو وہاں پہ جو ہے الحمدللہ چتنے بھی مطلب چالیس پچاس ہزار کے آس پاس بندے تھے ہم ایکڑ بولتے ہیں سندھ میں ذہین کا دو ایکڑ میں سٹیڈیم تھا اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھے جتنی لوگ تھے وہ سارے آئے ہی میرے لئے ہوئے تھے اب تو ان کا پریشر کے یا اللہ عزت رکھنا ہو یا آپ کی بات یا اللہ عزت رکھنا یا اللہ عزت رکھنا ہو اوپر سے پہلوان میں سخت تھا کیونکہ پنجاب میں بڑے بڑے پہلوان ہیں تو پہلوان بھی بہت بڑا تھا ہم لوگ انہیں تقریباً دو گھنٹے زور لگایا تھا دو گھنٹہ بہت ہوتا ہے پہلوانی کی دنیا دوریشن جو ہے وہ دو گھنٹے ہو گئی تھی ایک پانچ منٹی بندہ زور نہیں لگا سکتا ایک سانس پر ہم نے دو گھنٹے زور لگایا تھا اس کے بعد وہ بھی پسینہ پسینہ میں بھی پسینہ پسینہ اس کے بعد مجھے اللہ تعالی نے کامیاب کیا اور بہت ساری خوشی بھی ہوئی وہاں کے لوگوں نے اتنا پیار بھی دیا تو وہ میرے لئے مشکل بھی تھا ٹف بھی تھا اور یادگار بھی تھا اچھا یہ بتائیں ایوارڈز کتنے جیتے ہیں آپ تک کیونکہ آپ کے لوکل مقابلے جو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہے ہیں اس میں ہمیشہ آپ کو ایوارڈز سے نوازا جاتا تھا کتنے ایک ایوارڈز ون کی ابھی تھا پچھلے دن میں رحیمی آرخان میں ایک مقابلہ ہوا تھا اس میں دو موٹر سائیکل تھے وہ میں نے جیتے تھے اور ایک سونے کی لوگتی میڈل تھے وہ بھی میں نے جیتی تھی تو وہ بھی ایک بڑا ایوارڈ تھا میرے لئے اس کے علاوہ سرکاری ایوارڈ جو پاک رینجرز کی طرف سے مقابلے ہوتے ہیں یا پاک آرمی کی طرف سے مقابلے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کئی سارے جیتے ہیں تو مطلب چھوٹے موٹے تو بہت جیتے ہیں لیکن اسے بڑے بڑے ایوارڈ بھی الحمدلللہ اللہ تعالی نے اس میں مصنع ہوا جب آپ غلام حسین پتھان کو کہا گیا کہ آپ نے سندھ اسمبلی آنا ہے اور سندھ اسمبلی میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا تو آپ کی فیلنگ کیسی تھی کیونکہ ہم براری سے تعلق رکھتے ہیں چھوٹے موٹے گاؤں سے ایسے بڑے بڑے شہر بھی اپنے بچپن میں نہیں دیکھے تھے اور مطلب اس سے کچھ اسمبلیز یہ تو ٹی ویوں میں دیکھتے تھے ایم پی اے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سپیکر صاحب بولتے ہیں تو اگر پہلی بار مجھے انوائٹ کیا تو بہت خوشی ہوئی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یا اللہ آج آپ نے اس مقام میں پہنچا دیا جہاں ہم صرف ٹی وی میں جو چیز دیکھتے تھے آج وہ میں لیل میں دیکھوں گا پھر وہاں پہ وہ سارے ایم پی اےز اور منسٹر سارے مجھے میرے لئے ڈسک بجا رہے تھے سپیکر صاحب ویلکم کر رہے تھے تو یہ آغاز سریعہ دوانی صاحب ہمارے اسمبلی سپیکر ہیں وہ مجھ کے کافی مہربان ہیں مجھے بچے کی طرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے الحمدللہ یہ جو عزاز مجھے نوازا ہے آپ نے شاگردی کس کی کیا استاد کا نام کیا اور استاد کون تھے آپ کے میرا استاد میرا ابو ہے اس کا نام شمشیر خان ہے وہ پیلوان تھے تب سوشل میڈیا نہیں تھی اب وہ مجھ سے بھی زیادہ بڑے پیلوان تھے تو سندھ میں مطلب کافی بڑے لیول پہ وہ کھیل چکے تھے پاکستان لیول پہ بھی کھیل چکے تھے لیکن آج سے پندرہ بیس سال پہلے وہ چھوڑ گئے تھے پندرہ بیس سال پہ پیچھے ہم چلے جائیں تو موبیل بھی نہیں تھا بلکل ایسی بات ہے جو لائف دیکھتا تھا ان کوئی پتا تھا آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ پلوان ہیں تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بندہ ہیرو نہ ہو لیکن نظر ہیرو آنا چاہیے نئے دور کے آپ پلوان ہیں ہم سنتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ پلوان بہت زیادہ کھانا کھاتے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کھانے میں کیا استعمال کرتے ہیں کون سی غزہ جو ہے وہ مسلسل آپ کھاتے تاکہ ہم بھی کھائیں سمارڈ بھی رہیں اور طاقتور بھی ہو جائیں میں اکثر وہ چیزیں استعمال کرتا ہوں جن میں چرپی جسم میں جو چیز چرپی نہ بڑھائیں میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ میرا ویٹ اس سے بھی کم ہو جائے جتنا ہے تو اس کے پیچھے میری جو ایرہ ڈائیٹ ہے اب میں بکرے کا گوشت زیادہ استعمال کرتا ہوں چکن کے بلکل نزدیک نہیں جاتا چاول کے بلکل نزدیک نہیں جاتا دودھ اور دیسی گی زیادہ استعمال کرتا ہوں گھر ہوتا ہوں تو پھر یہ بکرے کا گوشت مجھے دیسی گی میں تیار کر کے دیتے ہیں تو مطلب میرا جو کھانا ہے خوراک ہے اس لیول کا ہے کہ وہ مجھے چربی نہیں دیتا اس کے بعد میں جسم کے ساتھ کچھ وزن باندھ کر پھر بھاگتا ہوں اچھیل جسم پہ لگا کے کچھ وزن اٹھا کر بھاگتا ہوں کہ چربی ختم ہو جائے اور بھی وزن ہلکا ہو جائے تو میرا یہ پچھلے دو سال سے جو بھی وزن ہے الحمدللہ وہ یہ بڑھ نہیں رہا میں بڑھانا چاہتا نہیں ہوں اگر بڑھانا چاہوں تو ایک سال میں الحمدللہ کافی موٹا پیلوان بن جاؤں لیکن موٹا جو ہے وہ پیلوانی میں کامیاب نہیں ہے کیونکہ اس کے جسم میں وہ ورک نہیں رہتا چربی چرب جاتی ہے تو اب میرے جسم میں جو ورک ہے اگر میں وزن بڑھا لوں تو یہ ورک بات میں نہیں رہے گا ماشاءاللہ جیسے کہ آپ اس طرح سمارٹ ہیں اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ اسی طرح ہمیشہ سمارٹ رہیں آپ کے مقابلے ہم ٹیلویزن پر دیکھتے تھے تو کیونکہ ہم نے لائب آپ کا کوئی مقابلہ نہیں دیکھا لیکن جب آپ کے مقابلے میں کوئی پلوان دیکھتے تھے تو وہ بڑا ہائیوی ہوتا تھا بڑا تگڑا ہوتا تھا تو پھر ہم سوچتے تھے کہ اب غلام حسین پڑھان گیا ایک دو مرتبہ آپ بھی مائنس میں جاتے تھے اس کو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کی دلی خواہش ہوتی کہ یہ جیتے لیکن اینڈ پہ مقابلہ آپ ہی جیتے تھے تو یہ کیا وجہ تھی یہی وجہ جو آپ کو میں نے بتائی کہ میرا وزن کم ہوتا ہے جس کے وجہ سے میرا سٹیمنا ختم نہیں ہوتا کیونکہ انسان جب زور لگاتا جاتا ہے آخر وہ تھک جاتا ہے تو ان کا جسم بڑا ہوتا ہے وزن زیادہ ہوتا ہے وہ اپنا وزن اور اپنا طاقت سائے استعمال کرتے ہیں میں خود کو اور بھی حلکہ کرتا ہوں بیلوانی میں کہ ان کا زور استعمال ہو میرا زور بچ جائے تو میں اپنا زور اس وقت استعمال کرتا ہوں جہاں پہ ضرورت ہو گیا تو میرا وزن کم ہے اسو جیسے میں تھکتا نہیں ہوں وہ تھک جاتے ہیں اور میں انہی کے زور ان کا زور جو ان پہ استعمال کرتا ہوں ان کی طاقت انہی پر استعمال کر کے ان کو گراتا ہوں یعنی کہ یہ ٹیکنیک ہے ناظرین ایک تو ہم نے ان سے مزے مزے کی باتیں کرنی اور ایک تو ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے چونکہ کے پی سے ہے اور سندھ میں ماشاءاللہ ان کی پیدائش ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے یہ سارے صوبے ہیں ہم سب جو ہیں پاکستانی سب ایک ہیں صوبے جو ہے وہ ہماری پہچان ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کون کون سی سیٹی آپ نے وزٹ کی اور سب سے خوبصورت علاقہ آپ کو کون سا نظر آیا الحمدللہ میں نے پاکستان کے چاروں صوبے وزٹ کیے ہیں اور قدرتی خوبصورتی اگر دیکھی جائے تو وہ کے پی کے میں ہے اس کے علاوہ اگر ہاتھ کی بنائیوی خوبصورتی ہے صفائی ہے ایک سکون ہے تو وہ اپنا اسلام آباد میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسلام آباد میں بندہ آ جاتا ہے تو اس کی عمر دو سال اور بڑھ جاتی ہے اچھا یہ جو سندھ سے آتے ہیں یا جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اسلام آباد میں بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک تو ہم جو ہیں خود قانون پہ عمل کرنے والے ہیں تو یہاں پہ قانون وہی ہے جو پاکستان میں ہونا چاہیے سندھ میں یا بلوچستان میں یا کیپکے میں قانون تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے کیونکہ ہم خود اسے خراب کرتے ہیں تو قانون بناتا ہے انسان خود خرابی خود ہی کرتا ہے تو یہاں پہ قانون بھی ہے قانون پہ عمل کرنے والے بھی ہیں ہم آتے ہیں تو ہم یہاں پہ ڈرڈر کے خود میں چلتا ہوں میں ڈرائنگ کر رہا تھا تو میں خود ڈر رہا تھا کہ یا کوئی غلطی نہ ہو جائے ایک چودہ پندہ سو کے چالان کی بات نہیں ہوتی ایک اپنے عزت کی بات ہوتی ہے تو وہی سوچ کے مطلب کہ یہاں پہ ایک سکون ہے ایک قانون ہے ایک مزہ ہے جو پاکستان میں ہونا چاہیے میری گورمنٹ سے اگر کوئی سیاسی یا گورمنٹ میرا یہ بات سن رہا ہے میرا میسیج ہے ان کو کہ یہی قانون پہ پاکستان میں ہو جائے تو ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ ایک سیدھے سادھے بندے ہیں اسی قانون میں خوش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سکرن کا سوشل ورکر ہوں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب گولام سن پہلوان کے ہم مقابلے دیکھتے ہیں ویسے تو یہ کیپکی کا ہے لیکن ابھی تو جو ان کی پیداش بھی ہے سندھ کی ہے یہ سندھ کا بھی ہے لیکن یہ تو صوبہ صرف پہچان ہے یہ تو جو پاکستان ہے سارے بھائی ہیں ہم پتھان سندھی علی بات نہیں ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن جو ہمارے سارے سندھی ہے ادھر کی ادھر کے وہ بھی ان کے پہلوانی دیکھے بڑے خوش ہوتے ہیں بڑا داد دیتے ہیں ان کو اور ہمیں فخر ہے ان کے اوپر کہ یہ ہمارا جو ثقافت ہے ان کو اجاگر کر رہا ہے اور اسی کے لئے ہم ان کے ساتھ سوشل میڈیا کے ثرو جہاں بھی یہ جاتا ہے ہمیں سا جہاں سا ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کامیابی دیکھ کر پہلوان غلام سے ان پر ٹھان کی جی ہمارے ساتھ اس وقت حضور بخص صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ سن سے آئے ہوئے ہیں ہمارے مہمان ہیں اور ویسے بھی ہمارا جو راولپنڈی اسلام آباد ہے یہ بھی مہمان نوازی کے حوالے سے بہت زیادہ پہچانے جاتے ہیں کیونکہ اپنے مہمان کو بہت زیادہ پیار دیتے ہیں ہم آپ کا تھنکس کرتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائیں غلام حسین پتھان آپ کا اور سندھ کا ویسے تو ہماری اور آپ کی یہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ہمارے سندھ کے اور ہم کہتے ہیں ہمارا پتھان ہے برحال یہ تو پیار محبت کی ایک بات ہے غلام حسین پتھان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیلوان غلام سندھ پتھان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پیلوان غلام سندھ پتھان ایک ایسی شخصیت ہے ایک استرہار ہے ایسا جو ہے تو پتھان لیکن ہماری ثقاوت سے جڑا ہوا ہماری سندھ کی ایک پیچان ہے کشتی کی حوالے سے بہت بڑی پہچان ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں کسی بھی چینل پہ جائیں ہے تو پتھان کے پی کی کا بھی ہے سندھ کا بھی ہے بیسیکلی اس کی پیداش سندھ کی ہے لیکن ایک اس میں ایسی خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جہاں بھی یہ مقابلہ کرتا ہے چاہے اس کا وہ آگے والا کتنا بھی اس پہ گھسے والا ہو لیکن ہم نے جہاں بھی اس کے ساتھ کشتی میں گئے ہم نے اسی پہ کبھی گھسا اس کو نہیں دیکھا ہے ہر ایک شخص سے ہس کے مسکرا کے ملتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بزرک ہو مطلب کہ اس کی ایک یہی ادا جو ہی ہے نا ہم پوری سندھ والوں کو قائل کر دیتی ہے کہ اس کی مسکرات جو ہی ہے نا وہ سارا معاملہ جو ہی نا حل کر دیتی ہے دور بخش صاحب نے بہت اچھی بات کی میں ان کی ویڈیوز میں نے بہت ساری دیکھی ہیں جیسے کہ ناظرین میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا اور تیسرا ایک پلوان اٹھ کے آتا تھا اور ان پر جو ہے مطلب بیمانی جس کو کہتے ہیں یا جس سے فراڈ کہتے تھے لیکن ان کے فیس لوگ کو ہم دیکھتے تھے ان کو بالکل غصہ نہیں آتا تھا اور یہ اس وقت کو مینٹین کرتے تھے ہمارے ساتھ احمد خان صاحب میں وجود ہیں اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہوتیل کی فیلڈ میں تہلکہ مچایا تو وہ احمد خان صاحب ہیں اور احمد خان صاحب جو ہے پورے پاکستان میں ہوتیل کے حوالے سے بہت فیمس نام ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ غلام حسین پتھان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں نام حسین پتھان جو ہے یہ ماشاءاللہ میرا کوئی دو تین سال سے ان کی ملاقات ہیں پیچھلی ربا میرے ایک دوست ہے حسن اچھگزی تو وہ سن گیا ہوتا ہے ان کی افس میں تعلق ہے تو پھر میرے بات چاہتا ہوا ہے فون پہ میں ویڈیو چھوٹے دیکھتا رہا تو حسن اچھگزی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں میں نے کہا ویڈکم ہم آ جائیں تو یہ میرے خیال میں سال ڈیر پہلے آئے تھے دو چھار آٹھ دن ہمارے ساتھ ادھری ٹھہ رہے ہیں تو ان کے بعد پھر ہمارا ماشاءاللہ افس میں رابطہ بھی ہے اور ایک طرح بائی بندی بھی بنی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پون پہ بھی رابطہ ہوتا ہے تعلق بھی بڑا اچھا تو ہم بھی خوشی ہوتا ہمیں بھی کہ اچھا کرلے ہوتا ہے اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ماشاءاللہ کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی پلئر ہو چاہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہو پٹوال کے حوالے سے ہو تو جو لوگ اچھا کرلے ہوتے ہیں وہ ہم اچھے لگتے اور خوشی محسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ اچھا کرلے ہیں